حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بہتی قریبی دوستی مال لانے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا حضرت ابو بکر نے کبھی بھی بوتوں کو سزدہ نہیں کیا تھا وہ بھی اس وقت میں جب پورے مکہ میں کفر تھا یہاں تک حضرت ابو بکر کے گھر میں ایک کمرہ تھا جس میں کئی سارے بوت رکھے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی اپنا سرین کے سامنے نہیں جکھایا شاہی مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ فرماتے کہ مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جس کے احسان ہے وہ ابو بکر کے ہیں حضرت ابو بکر وہ صحابی جنہوں نے نبی علیہ السلام کے وقت میں مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ سائی کی طرح چلتے رہے اسلام کے پہلے خلیفہ بنے یہاں تک رسول اللہ نے آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا جس کا مطلب ہے سچائی پر چلنے والا سب سے پہلے جو مومن کہلائے وہ ہے ابو بکر سب سے پہلے جو صحابی کہلائے وہ ہے ابو بکر جنہوں نے حضرت بلال کو ازاد کروایا وہ ہے ابو بکر جنہوں نے اپنے کندے پر حضور کو اٹھایا وہ ہے ابو بکر پہلے مجاہد پہلے گازی پہلے خلیفہ پہلے نوازی اور جنگ فتح ہو جائے گی بدر کی طرح اگر ایک دوست مل جائے ابو بکر کی طرح